اسمبلی فلور کیسی بھی ٹیچر کو نقصان پہنچا جتنے بھی آپ نوٹفکیشن جاری کرو گا اس کا پھر فائدہ نہیں رہے گا آج ہنگر سٹرائک کا جو ہے سولوان دن ہے اور اس میں تین چار اسادزہ کی حالت انتیائی تشویشناک ہیں تو اس صورتحال میں ایڈوکیشن کو جو ہے نا وہ ایک موٹیویشن کا فیلڈ ہے الگ فیلڈ ہے اور یہاں پہ انتظامی طور پہ ڈیکورم نے لیا جاتا ہے پروٹوکول کے حوالے سوچا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان کو روڈوں سے بچانا ہوگا ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا ان کو ٹریننگ دینی ہوگی ان کے نئے اس صدی میں جینے کی جو چیزیں ہیں جو پرنسپل سے وہ دینے ہوں گے مگر باوجود اس کے کہ وہ ویڈن پہ کام کرتا ہے اس کو ریاکشنری بنایا جاتا ہے سناب علوج نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے اس کو چپلاسی کا گریڈ دیا ہوا ہے آپ نے جو اکیدار کا گریڈ دیا اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو انجینئر بنا دو یہ کہاں سے مطلب یہ خود ایک تصاہد ایک انڈرکشن ہے آپ ایڈوکیشن کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ مطلب جو ایڈوکیشن کی اور ترقی کی جو ڈیفینیشن ہے پوری پاکستان میں اسی وہی ڈیفینیشن آپ بلوشتان میں جو آپ نہیں مان رہے ہو گزرشتہ چند سالوں سے یہاں پہ ایسی روایت بنی ہے کہ حکومت نے جن ملازمین تنظیموں نے یا آلائنس کی شکل میں یا انفرادی شکل میں اتجاج کیا ہے تو حکومت نے ان کے ساتھ بیٹھ کر یقین دانی پر ان کو رازی کر کے بغیر نوٹفیکیشن کے بغیر مطالبات پر عمل درامت کے ان کو اتجاج سے درستبردار کیا جی ٹی آئینی بلوشتان کے قائدین پرعظم ہیں انہوں نے کہا اپنا جو اتجاج ہے وہ اس بنیاد پر جاری رکھا ہے کہ ہم مزید اکندانیوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور ہم جو عمل درامت چاہتے ہیں اور آمین اوٹفیکیشن کے بغیر امارا اتجاج جاری رہے گا